میری سلیس اپنی اصل منزل سے ایک ہزار آٹھ سو کلومیٹر دور اٹلانٹک اوشن کے بیچ تن تنہاں کھڑی تھی ڈے گریٹیا کی کپتان نے اپنے کریو میمبرز کو جہاز کے اندر بھیجا میری سلیس پر ہو کا علم تھا جہاز کے پردے اور رسیاں سمندری ہواوں کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیل رہی تھی ایک ویران خوفناک سنناٹا کانوں میں چوب رہا تھا لکڑی کے فرش پر ہونے والی ایک ذرا سی آہٹ بھی رونکٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی کریو میمبرز کے چہروں کا رنگ صحیح معنیوں میں تب سفید ہوا جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ جہاز پر ان کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے جو جہاز نیو یورک سے ایک ماہ پہلے دس لوگوں کو لے کر نکلا تھا اس کے سارے مسافر بیٹ سمندر کہاں غائب ہو گئے پہلے تو سب کو یہ لگا کہ شپ پر ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے لیکن چائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ شپ تو بلکل صحیح سلامت ہے کیپٹن بینجمن ان کی فیملی اور کریو میمبرز کے کپڑے چوتے راشن اور تجارت کا سارا سامان بلکل ٹھیک حالت میں موجود تھا مزید تفتیش کرنے پر کیپٹن بینجمن کے کیابن سے جہاز کی لوگ بک ملی جس میں کیپٹنز شپ کی مینٹیننس، ایشیوز اور سفری معلومات ترج کیا کرتے تھے اس لوگ بک میں کیپٹن بینجمن نے آخری انٹری پچیس نویمبر صبح آٹھ بجے کی تھی یعنی پچھلے دس دنوں سے میری سلیس پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تھی ٹیکریٹیا کے کپٹان یہ سارا ماجرہ دیکھ تو رہے تھے لیکن انہیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا اچانک ان کی نظر جہاز کے اس حصے پر پڑی جہاں لائف بوٹس رکھی جاتی ہیں لیکن وہاں ایک بھی لائف بوٹس موجود نہیں تھی اور تمام نیوگیشن کے انسٹرومنٹس بھی غائب تھے اس کا مطلب صاف تھا کہ جہاز میں کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جس کی وجہ سے تمام لوگ لائف بوٹس میں بیٹھ کر اپنی جان بچا کر تھاگ گئے ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ شپ کا کیپن چاروں طرف سے گیلا تھا اور وہاں ڈیڑھ دو فٹ پانی کھڑا تھا وہ پانی اندر کیسے آیا یہ تو پتا نہیں جلا لیکن اتنا سا پانی شپ کو ڈبانے یا نقصان پہنچانے کے لیے کافی نہیں تھا تو پھر کریو میمبرز نے جہاز کو کیوں چھوڑ دیا میری سیلیس جب سے بنی تھی تب سے اس کے ساتھ چھوٹے بڑے ہاتھ سے ہوتے آ رہے تھے ایک بار میری سیلیس بیٹھ سمندر ایک دوسری شپ سے ٹکرا گئی تھی میری سیلیس کو تو کچھ نقصان نہیں ہوا تھا لیکن جس شپ سے وہ ٹکرائی تھی وہ شپ ڈوب گئی تھی پھر جب میری سیلیس کو مرمت کے لیے پورٹ پر لائے گیا تو کام شروع ہونے سے پہلے ہی پورٹ پر خود بخود آگ لگ گئی تھی اور ایک بار تو سفر شروع ہونے سے پہلے میری سیلیس کے نئے کپتان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور وہ کچھ ہی دیر میں چل بسے تھے ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس شپ پر ضرور کوئی بدقسمت سایا ہے اور اس نئے واقعے کے بعد ڈیکریٹیا کی کپتان کو ان افواؤں پر یقین ہو گیا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے کرو میمبرز بھی بہت گھبرا گئے تھے اس کے باوجود کیپٹن نے ایک اہم فیصلہ کیا کہانی نے آگے کیا موڑ لیا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجئے اگلے حصے کا